بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو کیسے پتا چلے کہ وہ اپنی رب کی رحمت کے حسار میں آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من یرد اللہ بہی خیرن کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یوفقہ ہو فی الدین تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے انسان کو جب دنیا کی رنگینیاں متاثر نہ کریں بہودہ باتیں فہش گوئی یہ فلمیں اور ڈراموں سے دلو چاٹ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے جب انسان دوسروں کو عیب سے اپنی نظر پیچھے کر لے اس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں اور وہ اپنا محاسبہ کر لے تو سمجھ لیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے جب وہ برائی کو برائی سمجھے اور برائی سے نفرت کرے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے جب دل اللہ کی یاد میں اللہ کی باتوں میں لگنے لگ جائے مسجد میں لگنے لگ جائے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے تم مسررت اور اتمنان محسوس کرنے لگو قرآن کی تلاوت سکون دینے لگے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے جب بڑوں کا عدب کرنے لگو چھوٹوں پر شفقت کرنے لگو رشتہ داروں کے لیے حسد بغض کینا چولی اپنے اور غیبت اس کو اپنے دل سے نکال پھینکو تو سمجھ لو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سیدنا حسین اور حسن سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے بوسہ دے رہے تھے ایک جہودی پاس سے گزرا تو کہنے لگا محمد تم اتنا ان سے پیار کرتے ہو میرے دس بیٹے ہیں میں تو کسی سے پیار نہیں کرتا میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے تیرے دل میں رحمت نہیں ڈالی ان کے لئے محبت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں تو دل کسی کے لئے نرم ہونا بلکل چڑیوں کی طرح نرم ہونا کہ دوسروں کی پریشانی کسی پریشان حال کی پریشانی دل بے قرار کر جائے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی حسار میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور بروز قیامت اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ